بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ جب کوئی آدمی حرام مال کھاتا ہے تو اس کی نماز خبول نہیں ہوتی ہے تو کیا ایسے شخص کی دعا بھی خبول نہیں ہوں گے جو حرام لخمہ کھاتا ہے تو یاد رکھئے اس کا استغفار اس کی توبہ بھی خبول نہیں ہوں گی تو استغفار اور توبہ بھی ایک دعا ہے استغفار توبہ کا معنی رجوع کرنا ہے اور جب ہم پلٹتے ہیں اللہ کے طرف تو اس کے لئے ہم کو استغفار کرنا پڑتا ہے اس توبہ کے لئے اور استغفار دعا ہے اللہ مجھے معاف کر دے لہٰذا جو حرام لخمہ کھا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی دعا خبول نہیں ہوئی تو اس کا استغفار بھی خبول نہیں ہوں گا کیونکہ استغفار بھی دعا ہے وہ دعا ہے جو معافی کی دعا ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے دعا بدعا معافی الگ الگ لفظ ہے عربی میں دعا کا معنی ہوتا ہے دعا بدعا معافی کی دعا خوشحالی کی دعا بارکت کی سب سب included everything ہے اس کے اندرے وہ دعا کے معنی میں تو لہٰذا استغفار جب ہم کرتے ہیں وہ بھی دعا ہے کہ اللہ میرے گناہوں سے مجھے معاف کر تو جو حرام لخمہ کھائیں گا جب اس کی دعا خبول نہیں ہوں گی تو استغفار معافی کی دعا ہے درگزر کرنے کی دعا اللہ سے اس سے مغفرت طلب کرنے کی دعا ہے تو وہ بھی خبول نہیں ہوں گی تو حلال اقل حلال حلال رس بہت اہم چیز ہے اسلام میں اور میں اسی لئے بار بار کہتا ہوں اقل حلال حلال رس کی مثال گاڑی کی چابی کی ہے آپ کی ٹویلر کی نہیں کار کی چابی وہ زیادہ اچھے سمجھ میں آئے گا کہ اپنی کار کے اندر اپنے اس میں چابی دال کے رکھے کاربن کر دیئے اپنی گاڑی کو آپ ہی دیکھتے رہتے ہیں اور اگر ہاتھ لگا دوسرا کے بھولتا ہے چوری کر رہا کیا تو دیکھ رہا بھی نہیں گاڑی کے لائے وہاں کیوں جاگتے کڑا ہوا ہے گاڑی آپ کی ہے چابی نہیں ہے تو وہ ہے تو اقل حلال ویسا ہے وہ ساری عبادتیں ساری دعائیں سارے معاملات سارے عجر وہ گاڑی چابی پر ڈپنڈ ہے پوری چابی ہے تو چلتی ورنہ نہیں گاڑی آپ کی چابی نہیں ہے تو کچھ نہیں اندر ہے تو اندر ہی ہے بس سمجھیں تو اقل حلال یہی کام کرتا ہے ہر عبادت کو خابل خوبل تب اور آج اقل حلال پر حلال رزق پر ہم بہت کم دھیان دیتے ہیں سیدہ اور الٹھا اور ایسا اور ویسا اور حرام اور حلال اس کا کوئی تمیز نہیں ہے اللہ رحم کرے اقل حلال بہت اہم چیزیں اس کو جو ہم سمجھیں اور حلال روزی کے کمانی کی ہم کوشش کریں اس لئے کہ اس کا اثر نہ صرف آپ کی زندگی پر آپ کی اولاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی پرورش اقل حرام پر ہوتی ہے اللہ ان کی دعائیں خبول نہیں کرتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ جس گوشت کی پرورش جس نشر نما ہوتا ہے اقل حرام پر ہوتا ہے اس کی دعا خبول نہیں ہوتی تو کمائے تو حرام آپ اور برباد ہو آپ کی بچوں کی زندگی چونکہ وہ کھاتے ہیں ان کی پرورش ہوتی ہے اس پر اور وہ بڑھ رہے ہیں اس پر آپ نے کیا فرمایا حدیث میں اقل حرام پر پرورش پانے والے کی اللہ دعا خبول نہیں کرتا چونکہ وہ کھا کے مشبوع شبہ والی چیزوں کی چکر میں بھی مجھ جائے حلال رسکو تلاش کیجئے اور کوشش کیجئے دیکھیں آپ کا رب جو ہمارا رب جو ہے آپ کو وہاں تک مہنچائیں گا جو آپ کی نیت ہے اور جب نیت ہے کچھ بھی چلتا ہے تو پھر اللہ اسی میں پھر چلا دیتا ہے اور اسی گمراہی میں انسان زندگی کھو دیتا ہے لہذا اقل حرام کھانے والے کی دعائیں خبول نہیں ہوتی تو مغفرت کی اور وہ دعا بھی اس کی استغفار بھی بہرحال خبول نہیں